بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالی سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہے اور بہت زیادہ کمرس میں یہ چیزیں پسند کی گئی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جو عداب جو آپ نے ہم سے شیئر کرتے ہوں ہمیں وہ بہت پسند آتے ہیں کم از کم ہمیں ہر بات علم ہوتا ہے کہ کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز نہیں ضروری ٹھیک ہے آج کچھ ایسی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی جو آپ کے لئے بہت ضروری ہے جو مطلب کہ حاضرات میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کا استعمال آپ نہیں کر سکتے نمبر ایک جس طریقے سے جس کمرے میں معذرت کے ساتھ جس کمرے میں بھی آپ نے روحانیت یا کوئی عمل یہ جس کی زکاعت ادا کی ہے تو حاضرات کروانی ہو وہ کمرہ بلکل پاک صاف ہو اس کمرے میں کوئی بھی فہش حرکت زنا اور شراب و نوشی جیسا گناہ نہ کیا گیا ہو ٹھیک ہے ٹی وی اس کمرے میں بلکل نہ چلتا ہو اور کسی بھی طرح کا کوئی فہش کام نہ ہوتا ہو کسی کمرے میں یعنی کمرے میں کسی طرح کا ایسا گندہ کلنڈر استعمال نہ کیا گیا ہو یا لگا نہ ہو جس پر غلط مرد عورت کی فہش اور برہنہ تصویر ہو حاضرات موکلین کے وقت کمرے میں کوئی بھی شخص سگرٹ نوشی نہ کریں بلکہ بہتر تو یہی ہے کہ جس کمرے میں آپ عمل کرتے ہو یا عملیات کرتے ہو یا حاضرات کرتے ہو یا کوئی بھی عمل کرتے ہو وہاں پر سگرٹ نوشی نہ استعمال کی جائے بلکل پاک صاف ہو کم سے کم اگر کوئی کرتا بھی ہے چانا کسی کو نہیں بتا لگتا تو کم از کم تین گھنٹے پہلے وہ تمباکو نوشی کی ہو اور اس کے بعد کوئی عمل کی پڑھائی شروع کی میں مطلب یہ کی جائے ٹھیک ہے کیونکہ سگرٹ نوشی میں جو تمباکو استعمال ہوتا ہے وہ مطلب کہ حرام نہیں ہے اس کو جو ہے مکروک را دیا گیا ہے ٹھیک ہے پڑھائی کی دوران ٹھیک ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں حاضرات کے وقت کمرے میں کوئی ایسی عورت موجود نہ ہو جس کو جو مہواری یا کوئی ایسا کوئی مسئلہ اس کے ساتھ درپیش ہو اور وہ جنابت میں ہو ٹھیک ہے اس طرح کا بھی کوئی مسئلہ نہ ہو حاضرات کے وقت کمرے میں کوئی ایسا مرد عورت موجود نہ ہو جس پر غسل جنابت بھی واجب ہو ٹھیک ہے اس کو بھی داخل نہیں ہونے دینا چاہیے یہاں تا کہ اس چیز کی بھی بہت زیادہ جو ہے منع کیا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی عورت رکھتے ہو یا مرد رکھتے ہو اپنی پڑھائی کے درمیان کھانا پکانے کے لیے یہ وظیفوں کے درمیان یہ چلوں کے درمیان کوئی کھانا وغیرہ پکانے کے لیے تو پھر اس چیز کا بہت زیادہ آپ خیال رکھا کرو جو چیز اسلام میں ہر چیز میں جائز ہے وہی چیز کا آپ بھی استعمال کر سکتے ہو ورنہ یہ گناہ ہوگا ٹھیک ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں اور غلطی کی بھی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے ان چیزوں کو آپ نے خود ظاہر ہے پوچھا کریں ہر کسی کو کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کوئی ایسی پریشانی تو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیزوں کا خیال آپ رکھیں آج میں آپ کو سبحانہ ربی العلا کا عمل آپ کو بتاؤں گی آپ کو یہ بھی پانچ روز کا عمل ہے سبحانہ ربی العلا سبحانہ ربی العلا ٹھیک ہے اس کا یہ عمل ہے پانچ روز اس کی ترتیب اس کلمات کو آپ روزانہ کم از کم ایک ہزار مرتبہ پڑھیں گے بے شک سجدے کے درمیان یا پھر آپ بیٹھ کر بھی آنکھیں بند کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں خوشبو لگا کر اگر بتیوں کو استعمال کر کے بھی آپ اس چیز کو پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پانچ روز کا یہ عمل ہے الحمدللہ تین دن میں کافی فرق پڑھ جاتا ہے لیکن یہ پانچ دن دن جو ہے اس کا پانچ دن کا چلہ ضرور مکمل کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں گے دیکھیں میں عداب میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ وہی عداب جو ہے آپ نے استعمال کرنے ہیں جو آپ پڑھائی کے وقت ٹھیک ہے چوکڑی مار کر جانو جو ہے آپ بیٹھ جانا ہے ٹھیک ہے کپڑے آرامدہ ہوں سکوندہ ہوں جو آپ مراقبہ یا پڑھائی کرتے ہو اس سے پہلے بے شک آپ پانی وغیرہ پی لو لیکن دورانے پڑھائی نہ بات کر سکتے ہو نہ ہی کسی چیز کا استعمال کر سکتے ہو یہ بات ہمیشہ یاد رکھو اور ہمیشہ بے شک آپ تصور باننا چاہتے ہو تو کسی بھی ایک پاک چیز کا تصور بان سکتے ہو جیسے اللہ کے نام کا سبحانہ ربی اللہ کا تصور بان سکتے ہو کیونکہ درمیان آنکھوں پر تھوڑا سا زن پر زور دوگے یعنی کہ النور المقام پر جب آپ زور دوگے تو انشاءاللہ اپنی روحانیت بھی اجاگر ہو جائے گی نمبر دی ایک بات یاد رکھیں جن بزرگوں سے منصوب کیے جاتے ہیں انہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا ہوتا جن سے یہ عمل مطلب کے منصوب کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اجازت لینے کی کوشش آپ جو ہے جب عمل کرو یعنی سب سے پہلے آپ کوشش کیا کرو کہ جب آپ کو روحانیت کی عمل دیے جا رہے ہیں تو پھر انہی کی اجازت زیادہ مانگا کرو ٹھیک ہے نا اور پھر میں نے ایک کافی اچھا طریقہ آپ کو اجازت کا بتایا ہوا ہے کہ اجازت کے لئے آپ کیا چیزیں کر سکتے ہو اور کیا نہیں کر سکتے اجازت کیسے لی جاتی ہے ہر کسی میں آپ کے ساتھ شرائط وغیرہ ہر چیز آپ کو بتائی جاتی ہے میں نے آپ کو چھے کلو چینی کے بارے میں بھی کہا ہوا ہے تین دن کسی کو کھانا کھلانے کے بارے میں بھی کہا ہوا ہے مسجد میں بھی جا کر آپ لوگوں کو کھانا دے سکتے کوئی میٹھا تقسیم کر سکتے تین دن کے لئے پھر اجازت آپ عمل کی حاصل کر سکتے ہو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں اگر اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک بات یاد رکھیں یہ عمل توبہ ناؤس بیلا غلط نہیں ہوتا آپ ہی کی کسی کی کلتی کی وجہ سے عمل کامیاب نہیں ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں گا اجازت دیں دعا میں یاد رکھیں گا اللہ پاکہ ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھ اسلامت رکھیں عمل میں کامیابی دیں لائک کریں شیئر کر کمرس کریں اور سننے والوں پر نازم ہے کہ ہمارے سینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ رکھیں گا اللہ حافظ عوض باللہ من الشیطان بسم اللہ وقمان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی وہ حمزات موقلات اور جنات اور حاضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کریں اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حاضرات اور حمزات موقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکھ اور بادنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو گسل آپ نے کیا ہو جناب ورد سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنک باطنی آنک اور تیسری آنکھ جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روحی کے دو فپولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس فپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلا یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکر رکھیں سب سے پہلے توکر رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکر یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلا اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرض میں مبتلا ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرحیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرنات ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ یا زیر ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتا جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتا جائے گا جیسے ہی اس کا طریقہ بتا جائے جو ذکر بتا جائے اب وہی ذکر اختیار کریں گے اس لئے غلطی کی کسی قسم کی گونجائش نہ کریں پھرتے ہی عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا